بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَاتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيَوهَا الَّذِينَ آمَانُ صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ تَسْلِيمًا السلام علیکم سیدی رسول اللہ علیکم و صحبیک یا سید الانبیاء المرسلین قریب مدینہ کے معزوز ناظرین اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے میں ہوں محسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسجد النبی شریف کا بڑا خوبصورت منظر ناظرین محترم آپ سے درہاس ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ پوری لازمی دیکھیں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں آپ سے مسجد النبی شریف کی بہت ہی قیمتی بہت ہی پیاری معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں تو چلیئے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے ہی اپنے پاس اپنے قریب سے ہی یہ مسجد النبی شریف کے جو کالین ہیں ان سے شروع کرتے ہیں یہ بہت خوبصورت سا پیارا سا ریزائن دیکھ رہے ہیں یہ مسجد النبی شریف میں جو پہلے لال کلر کے کالین تھے ان کے اندر بھی اور یہ سبز کالینوں میں بھی یہ نشان آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کی وجہ کیا ہے تو ناظرین محترم یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو تلواریں اور ایک خجور کا نشان ہے اس کی وجہ یہ یہ سعودیہ کا قومی نشان ہے اور دوسرا اس کا اس روح میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرف بھی اس کا روح ہوگا اس طرف قبلہ شریف ہوگا بعض لوگ نہیں آتے ہیں مچھا دل میں پھر شریف میں پہلی دفعہ ان کو نہیں پتا کہ قبلہ کا روح کس طرف ہے تو یہ ایک بڑی اہم سی واضح سی نشانی ہے اور ماشاءاللہ یہ دنیا کے بہت ہی خوبصورت اور قیمتی ترین اور بڑے ہی اچھے اور پائدار مضبوط یہ کالین ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ آگے یہ وائٹ نشان دیکھ رہے ہیں لائن میں ایک یہ ہے دوسرا یہ ایک آگے ہے ایک وہ کارنر میں ہے اور تیسرا چوتھا یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن کے درمیان اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی کرونا کی وجہ سے یہ جو سوشل ڈسٹنس ہے اس کی وجہ سے یعنی کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ نمازی جو ہیں وہ ایک ساتھ اب کھڑے ہو کے نماز نہیں ادا کرتے اس لئے یہ نشان اس لائی کے ذریعے ان کو اورلا کیا گیا ہے یہ سفید داگے سے کہ نمازیوں کو پتہ چال جائے کہ یہ ہاں پہ کھڑے ہو کے نماز باز جماعت ادا کرنی ہے پہلے اس کے اوپر ٹیپ لگائی جاتی تھی تو وہ کارپٹ کو بھی حراب کرتی تھی اور جلدی اتر جاتی تھی اب اس کا پرمنٹ اس کو یہ سلائی کر دیا گیا ہے دوسرا چیز یہ آپ سامنے باکس دیکھ رہے ہیں تیرہ سو سولہ یہ باکس نمبر ہے آگے تیرہ سو سترہ ہے اس طرح وہ آپ کو ہم نے بارہ سو نبے نظر آ رہا ہوگا ناظرین محترم یہ آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو تھوڑا واضح صدی بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں باکس جی نکلین یہ محسد نبی شریف میں جو ظاہرین آتی ہیں ان کے لیے یہ چپلیں رکھنے کے لیے یہ شوز رکھنے کے لیے رکھے گئے ہیں اور یہ ان کی تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف جو ہیں ان کی تیرہ سو سے اوپر سکی سیریل چال رہی ہے اور یہ تقریباً ای تنک میرے حیال میں مجھے جہاں تھا کا ایڈیا ہے یہ ان کی تقریباً چار سے پانچ ہزار تاک لازمی ہے پوری محسد نبی شریف میں تو سب سے بعد آگے یہ دیکھیں یہ جو آپ کو محسد نبی شریف میں یہ پیلر نظر آ رہے ہیں ان میں دو حاصل پاتے ہیں ایک نیچے آپ دیکھیں یہ جالیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے اندر سے ایسی کی تھنڈی ہوا آ رہی ہے ماشاءاللہ بھی ایسی چل رہا ہے بہت پیاری تھنڈی ہوا آ رہی ہے دوسرا یہ چیز دیکھیں یہاں پہ یہ پلروں کے ساتھ یہ جو ٹرین ماں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ ان کو قرآن پک رکھنے کے لئے لگایا گیا ہے اور آپ کو دیکھیں حرم شریف کے اندر کہیں بھی آپ کو سپیکر نظر نہیں آئے گا تو نظرین مطلب آواز بہت زیادہ ہوتی ہے سپیکر نہیں نظر آتا سپیکر دراصل کہاں پہ لگے ہیں یہ جو اوپر کی طرف ہیں ان کے کارنر میں یہ جو آپ کو جالی نظر آ رہی ہے یہاں پہ سپیکر ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میجگین پہلے نہیں پتا تھا سامنے یہ آپ جو دے رہے ہیں خوبصورہ سا ڈیزائن یہ قبا ہے اس کو اور بھی ہم قبا بولتے ہیں یہ مرسل اللہ بیشریف کا وہ جگہ ہے جہاں سے چھت کو کھول دیا جاتا ہے اور یہ ناظرین دنیا کی قیمتی ترین لکڑی سے بنایا گیا ہے اس کے اندر فروضہ پتھر استعمال کیا گیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیے چلتے ہیں آگے اس کے بعد دیکھئے سامنے آپ کو یہ کارنر میں یہ پلر کے حمود کے آگے آپ کو ایک کیمرہ نظر آ رہا ہوگا یہ نمازیوں کا راستہ ہے جہاں سے گزر رہے ہیں اور کیمرہ ایڈومیٹر کنٹ کا ٹمپریچر چیک کرتا ہے جس کا ٹمپریچر لو ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے اور جس کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کی ال سی ڈی پہ جو سامنے نمائدہ بیٹھا ہوگا اس کو بتا دے گا اس کے بعد اس کے بعد ناظرین یہ دیکھئے یہ چیئرز ہیں یہ زہرین کے لیے بیٹھنے کے لیے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پلیز ریٹرن ڈی چیئرز آفٹر جوز کہ اسمال کے بعد چیئر کو واپس رکھتے یہ بڑے باکسز بھی ہے آپ نظر آئیں گے چھوٹے باکسز بھی ہیں اس کے بعد سامنے آپ کو یہ ایک کلاک نظر آ رہی ہے جس پہ تمام نمازوں کے ٹائم لکھے ہیں ما شاء اللہ کیا خوبصورت ہے کافی بہت بڑی ہے آپ کو شکینا کیمرے سے چھوٹی نظر آ رہی ہوگی انتواروں پہ خوبصورت پتھر اور آگے یہ چیز دیکھئے یہ آپ کو دوار پہ یہ لکھائی نظر آ رہی ہوگی ناظرین مہترم یہ قرآن پاک ہے مجدل نبی شریف میں یہ اس طرح پوری دواروں پہ قرآن پاک لکھا ہے سبحان اللہ ما شاء اللہ برا خوبصورت منظر ہے یہ جو آپ خوبصورت سی علماری دھلاب نمہ دیکھ رہے ہیں اس پہ قرآن پاک رکھے جاتے تھے ابھی بس کرونا کی وجہ سے تین کو حالی کر دیا گیا ہے آئیے باہر چلتے ہیں ناظرین یہ آپ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ برا خوبصورت اس کے اوپر آپ کو درمیان میں یہ سامنے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا نظر آئے گا مسجدل نبی شریف کے تمام بڑے دروازوں کے اوپر اسی طرح یہ اس میں محمد آپ کو در جائے گا اس کے اوپر ما شاء اللہ سونے کا پانی چڑھایا گیا ہوا ہے اور یہ دنیا کی قیمتی ترین یہ بھی لکڑ ہے ساج کی لکڑ ہے اس سے یہ دروازوں کو استعمال بنایا گیا ہے اور باقی یہ نیچے سارا یہ بہت ہی زبردست انظر ہے پیتل استعمال کیا گیا ہے ما شاء اللہ یہ پیتل کی پلیٹیں ہیں کافی موٹی وہ استعمال کی گئی ہیں اس کے بعد آئیے اب چلتے ہیں آپ کو گمبت حضر شریف کی زیارت کرواتے ہیں یہ دو ناظرین ہم پہنچ گئے بلکل گمبت حضر شریف کے بلکل سامنے سامنے آپ کو نیچے خلقا سا نظر آرہا ہوگا گمبت حضر شریف کیونکہ چھتریاں کھلی ہوئی اس کی وجہ سے مکمل نظر نہیں آرہا یہاں سے ہم بلکل باب البقی اور باب نسائ اور باب جبریل کے سامنے ہیں یہ کارنر میں آپ کو رائٹ سائٹ پہ بلکل رائٹ سائٹ پہ باب نسائر نظر آئے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو دوسرا دروازہ ہے یہ بلو شرٹ والے بائی ساب کے پیچھے یہ باب جبریل ہے چالیس نمبر اور آگے اکتالیس نمبر جو گیٹ یہ سامنے بلکل نظر آرہا ہے یہ باب البقی ہے جہاں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگیہ علی شان میں اپنی حاضری پیش کرنے کے بعد پاہر آتی ہیں جہاں سے ہمارا حروج ہوتا ہے وہ باب البقی ہے اس کے بعد آپ اوپر دیکھئے سامنے گمبد حضر شریف ہے اور نظر محتل دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ گمبد حضر شریف کا سایہ ہے یا نہیں تو یہ گمبد حضر شریف کا سایہ ہے یہ اصل میں ہی لوگ انہیں افواہ اڑائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا لیکن گمبد حضر شریف کا سایہ ہے ہم یہاں بے کام کرتے ہیں ہم اس جز کا بہو بھی علم ہے ہم نے ظہر ہے روز دیکھنے والی بات ہے سامنے یہ یہ جو لوگ دیکھ لی ہیں چند لوگ بیٹے ہوئے ادھر سے لوگ لائن میں آ رہے ہیں اصل میں یہ ریاض جنہ میں جانے کے لیے یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں یہاں پہ ان کی تصریح چک کی جائے گی اس کے بعد ارام کے لیے تھوڑے انتظار کرنے کے لیے ان کو یہاں بے بٹھایا جائے گا اس کے بعد ان کو داہل کیا جائے گا باب نسا سے ریاض جنہ میں اور باب جبریل سے ان کا حروج ہوگا ریاض جنہ میں نوافل ادا کرنے کے بعد اس کے بعد دیکھیں یہ آپ کو یہ پنکیں نظر آ رہے ہیں ان میں آپ کو جنن پانی کی جو بہار ہے وہ بھی آ رہی ہے لیکن آپ کو یہاں سے جنہ نہیں نظر آ رہی ہوگی تو یہ مسید علمی شریف کے جتنے بھی یہ نماز والی جگہ پہ جتنے پیلر ہیں ان سب پہ اسی طرح پنکیں لگی ہیں یہ آٹومیٹک ہیں اور مسید علمی شریف بہت تیز ہوا ہوتی ہے ان کی اور یہ ساتھ میں پانی کی یہ پانی بھی چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے نمی جو ہے کم ہے یہاں پہ سودی رہ بھی ہوئے یہ نمی کا تناسہ پورا کرتے ہیں چھتریوں کی تو ہم نے پہلے بھی آپ سے بہت بار تفصیل شیئر کی ہے ماشاءاللہ بڑا حبصورت ہے منظر اور یہ لائٹیں ہر ایک چھتری کے ہر ایک پلر کے نیچے چار چار لائٹیں لگی ہوتی ہیں رات کو ماشاءاللہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ رات ہے یا دن ہے اتنی ان کی روشنی ہوتی ہے ابھی آپ کو فرنٹ کی سائٹ کا ویو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بڑا حبصورت منظر ہے دعا ہے کہ اللہ پاکہ آپ کو درے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے آمین یہ ناظرین ہے محترم فرنٹ کا بھی ہو ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ بڑا پیارا منظر ہے اللہمہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد کمہ صلیت علیہ برہیم و علیہ آلی برہیم انکہ حمید و مجید اللہمہ بارک علیہ محمد و علیہ محمد انکہ حمید و مجید ربنا دنیا حسنات و باللہ حرد حسنات محمد و علیہ محمد ادا کرنے کی تفیق اطاف رمائے اگر آپ کو ہماری یہ کابش پسند آئی ہے ہم آپ سے مستل نبی شریف کی مدینہ بھا کی حبصورت مقدس زیارات شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہم مقدس زیارات کی تفصیل شیئر کرتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہم اپنے چینل پر ڈیلی بیس پر لائیو چلاتے ہیں مسجد نبی شریف سے اگر آپ لائیو دیکھنا چاہتے ہیں لائیو زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تا کہ آپ کو لائیو جیسے ہی ہم آئے آپ کو نوٹفکیشن ملے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید مسجد نبی شریف کی قیمتی اور اہم علمات شیئر کریں گے تب تک لئے اپنا بہت سا حیار رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ